بڑھتا ہوا وزن ایک ایسی سمسیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کو سمدھان نہیں مل پا رہا لیکن جیپین کے لوگوں نے شاید اس سمدھان کا سمدھان ڈھونڈ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں آدھکتر لوگ نہ کیول فٹ ہوتے ہیں بلکہ ان کا پیٹ بھی کم ہوتا ہے آج ہم آپ کو چار جاپانی طریقے بتا رہے ہیں جو کی نہ کیول آپ کے فیٹ کو جلا دیں گے بلکہ اس سے آپ کے پیٹ اور ویٹ کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور ہمارے کسی بھی ویڈیو کو مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل ہیلتھ انجوائی کو سبسکرائب کر کے بل کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں بات کریں وزن گھٹانے کے ان جاپانی ٹپس کی تو اس میں پہلی ٹپ ہے کھانا کھاتے ہوئے کبھی بھی پانی مت پیجئے جیپانی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی بھی پانی نہیں پیتے اور اس وجہ سے ان کا پاچن بہت اچھا رہتا ہے اگر ضرورت ہوتی ہے تو جیپانی لوگ کھانا کھاتے ہوئے سوپ پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے ڈیجیسٹیف جوس پتلے نہیں ہوتے اور کھانا اچھی طرح سے ڈیجیسٹ ہوتا ہے وزن گھٹانے کے لیے آپ کوشش کریے کہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی بھی پانی مت پیجئے اور زیادہ ضروری ہو تو سوپ پی لیجئے لیکن پانی بلکل نہیں وزن کم کرنے کے لیے دوسرا ضروری نیم ہے کہ آپ اپنے شریر کو گرم رکھیں جب سلات کی بات ہوتی ہے تو ادھک تر لوگ کچھے کھانے کو ہی سلات مانتے ہیں جو کی پوری طرح سے غلط ہے جیپان میں سلات کا مطلب سبزیوں کو عبال کر ہی کھانا پسند کرتے ہیں اس سے سلات تیزی سے حضم بھی ہوتا ہے اور شریر بھی گرم رہتا ہے اور ان کی باڈی کا میٹابولک ریٹ تیز رہتا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کوشش کریے اپنے شریر کو ہر طرح سے گرم رکھنے کی سبزیوں کو عبال کر ہی کھائیے اور ہیلڈی کھانے کو کھانے کی کوشش کریے اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کا وزن بھی کم ہوگا جیپانی لوگوں کی یہ خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں صرف سومو پہلوان ہی سومو کی طرح کھاتے ہیں اور کوئی نہیں اگر آپ کا روٹین ایک سومو کی طرح کا ہوگا تو آپ سومو ہی بنیں گے جیپان کے پہلوان صبح اٹھ کر بریکفس کرنے کی جگہ کسرت کرتے ہیں پھر خوب ہیوی لنچ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں دوسرے دشوں میں کئی لوگ صرف کام کرتے ہیں آرام کرتے ہیں کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں جو کی وزن کو بڑھاتا ہے جیپان کے لوگ بہت ہی لیمٹیڈ کھاتے ہیں اور صحیح اماؤنٹ میں کسرت کرتے ہیں اور خود کو فٹ رکھتے ہیں آپ کو بھی یہی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کھائیے آرام اتنا ہی کریے جتنی ضرورت ہے اور کسی بھی حال میں ایسا کھانا نہ کھائیے جو آپ کے وزن کو بڑھائے جوانی لوگوں کو گرم پانی سے نہانا بھی پسند ہے اور یہ بھی ان کے وزن کو گھٹانے میں مدد کرتا ہے کئی خوجوں سے پتا چلا ہے کہ جب آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں تو آپ کے روم چھدر کھل جاتے ہیں اور آپ کے شریر کا پسیدہ اچھی طرح سے باہر آتا ہے اس وجہ سے شریر ڈیٹاکس ہوتا ہے اور وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے ساتھی یہ گرم پانی سے نہانا بلڈ سرکولیشن کو بھی بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے پاچن بڑھیا ہو جاتا ہے اور وہ بھی وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی جیپینی لوگ ہاف ٹب بات بھی لیتے ہیں یہ سٹنگ سٹائل کا بات ٹب ہوتا ہے اور اس میں آدھا پانی بھرا جاتا ہے اس وجہ سے پانی کا لیول ہارٹ سے نیچے رہتا ہے اور آپ کو بیسٹ فائدہ ملتا ہے ساتھی آپ کو اس وجہ سے بہت اچھی نید آتی ہے جو کہ سوتے ہوئے آپ کے فیٹ کو برن کرتی ہے اور اگر یہ ممکن ہو تو بیسٹ ہے نہیں ہو تو بھی کوئی بات نہیں پر آپ گرم پانی سے نہائے ضرور تاکہ آپ کا وزن کم ہو سکے ہمیں یقین ہے اگر آپ ان چار جاپانی طریقوں کا اپناتے ہیں تو آپ اپنے وزن کو بہت تیزی سے کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اپنے پیٹ اور فیٹ دونوں کو ہی کم کر لیں گے اور خود کو صحت مند بھی بنا لیں گے تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائی اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور ابھی بھی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر کے بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو کبھی بھی مس نہ کریں Thank you very much